مونگ فلی کھانے کے ایسے فائدے جو بادام بھی نہیں دے پائے گا بس کھانے کا یہ طریقہ جان لیجئے دوستو ہر صحت مند وقتی کمزوری اور بیماریوں کو دھور کرنے کے لیے بادام اور مانس کھانے کی صلحہ دیتا ہے لیکن دوستو اگر آپ مونگ فلی کا اشٹانگ ریدم جو کہ ہماری آئر ویڈ کی کتاب آج سے ہزاروں سال پہلے لکھی گئی تھی اس کے انصار سیون کرتے ہیں جس کے ساتھ میں آپ کو تین چیزیں اور لینے دوستو آپ کو کھالی مونگ فلی کا سیون نہیں کرنا ہے میں آپ کو ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ آپ کو مونگ فلی کو کس طرح سے سیون کرنا ہے اس کے ساتھ میں تاکہ آپ کے شریر میں یہ گرمی نہ کریں کیونکہ دوستو یہ گرم ہوتی ہے دیکھیں ہماری باڈی کا نیچر تین طرح کا ہوتا ہے وات پت اور کف دوستو جن کو پت پر کرتی رہتے ہیں ان کو یہ گرمی کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک چھوٹی سی بات دھیان میں رکھنے کس کے ساتھ میں تین اور چیزوں کا سیون کرنا ہے جو کی آگے میں آپ کو ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو دھیان سن تک اوشش دیکھیں دوستو ہم ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ہمارا کچھ بھی لائک کرنے کے پیسے نہیں ملتے ہیں بس ہمارا موٹیویشن اب ہو جاتا ہے اگر آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں ساتھ میں چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن گھنٹے کو دبانے کے بعد میں دوستو آپ کو all notification کو option دکھائی دے گا اس کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ جب بھی میں روزانہ daily business پر ایک نئی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کروں اس کی notification آپ کو آپ کی موائل میں ترنت مل جائے چلے جانتے ہیں کس طرح سے آپ کو منگفلی کا سیون کرنا ہے کتنی ماترہ میں سیون کرنا ہے وات پتور کف پرکرتی کے لوگوں کو کس کس طرح سے الگ الگ طریقے سے سیون کرنا ہے ساتھ میں کون سی تین چیزوں کا آپ کو منگفلی کے ساتھ میں سیون کرنا ہے دوستو جہاں مانس کا دس پرتیشت حصہ پروٹین سے بڑا ہوتا ہے وہیں پہ منگفلی کا پچیس پرتیشت حصہ دوستو پروٹین سے بڑا ہوتا ہے وہ بھی ہائی کالٹی پروٹین کا دوستو اس کے علاوہ منگفلی میں دوستو مائیکرو نیوٹرنٹس پایا جاتے ہیں فوسفورس پایا جاتا ہے فائبر پایا جاتا ہے اس کے علاوہ ویٹامین ای ویٹامین ڈی ویٹامین بی ٹول پایا جاتا ہے اومیگا تھری فیٹی ایسٹ پایا جاتے ہیں جو کہ دوستو بہت زبردست طریقے سے آپ کو فائدے بچاتے ہیں آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ کو منگفلی کا سیون کس طرح سے کرنا ہے وات پت اور کف پرکرتی کے لوگوں کو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے زبردست بہترین بھینکر ساتھ اس کو سیون کرنے کے فائدے ہوتے ہیں دوستو آپ کو رات کو سوتے سمجھ جو لال چھلکے والی منگفلی ہوتی ہے دانے ہوتے ہیں دوستو اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر سے اس کے دانے نکالیں لال لال ایک دم دوستو آپ کو وہ لے لینا اور آپ کو کیا کرنا ہے دوستو اس کے بیچ میں لگ بگ پانی ڈال دینا تاکہ یہ دوستو جو آپ نے منگفلی بھگوئی ہے وہ پوری طرح سے ڈک جائے اس طرح سے دوستو اس کے بعد میں آپ کو اس کو آور نائٹ پورا سوک کر کے رکھنا یعنی بھگو کر رکھنا ہے صبح اٹھ کے دوستو ہم بات کرتے ہیں آئیے وات پرکرتی کے لوگوں کو پت پرکرتی کے لوگوں کو اور کف پرکرتی کے لوگوں کو اس کا کس طرح سے سیون کرنا ہے کس کے ساتھ میں کون کون سی تین چیزوں کا اس کے ساتھ میں سیون کرنا ہے تاکہ پوری طرح سے آپ کے شریر میں یہ ڈائجسٹ ہو سکے اس کے جو پوشک تاتو ہیں وہ آپ کے کھون کے ذریعے آپ کے پورے شریر کو لگے ہیں دوستو اگر ہم سب سے پہلے بینیفٹ کے بارے میں فائدے کے بارے میں بات کریں تو دوستو اگر آپ کا دبلہ پتلا شریر ہے اس کو ہشٹ پوشٹ ہیلدی بنانے میں دوستو یہ بہت زبردست طریقے سے اگر آپ باڈی بیلڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو بہت بہترین بھینکر طریقے سے آپ کے شریر میں یہ طاقت لاتا ہے ویٹ گین کرنے میں مسل ویٹ جس کو دوستو ہم بولتے ہیں یعنی کی آپ کی کوشٹی کائیں جو ہوتی ہیں مسلس ہوتی ہیں ان کا ویٹ گین کرنے میں بہت ہی بہترین طریقے سے مدد کرتا ہے دوسرے فائدے کے بارے میں بات کریں دوستو رات کو سوتے سامنے اگر آپ مونگ فالی کو پانی میں بھگو کر رکھیں گے دوستو اگر صوبہ اٹ کے اس کا سیون کریں گے تو آپ کے پیٹ میں گیس نہیں ہونے دے گا دوستو کافی زیادہ تر لوگوں کو آج کل گیس ایسیڈیٹی ہونے کی سمجھ سے رہتے ہیں ان کے لئے بہت ہی زبردست ہوتا ہے یہ کبز نہیں ہونے دیتا ہے گیس نہیں ہونے دیتا ہے کونسٹی پیشن کی پروپنوں آپ کو بلکل بھی نہیں ہونے دیتا ہے دوستو اس کے علاوہ آپ کے لنگز کو یعنی کی فیفڑوں کو بہت ہی بہترین طریقے سے مضبوطی دیتا ہے لیکن کھانے کا صحیح طریقہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی باڈی کی پرکرتی کے انصار دوستو اگر آپ کے فیفڑے مضبوط ہوں گے تو آپ کو جلدی سے سردی کھانسی زکام اور بکھار نہیں پکڑے گا آپ کی ایمینیٹی سٹرانگ ہوگی اس کے علاوہ دوستو جن کے چہرے پہ چمک بلکل بھی نہیں رہتی آپ نے سنا ہوگا دوستو کورین گلاسی گلو کے بارے میں بہت ہی بہترین ایک دم جو چکنا گورا گورا سا چہرہ ہوتا ہے ایک دم زبردست اوج رہتا ہے تیج رہتا ہے چہرے پہ اگر آپ کا چہرہ کالا پن اس میں آ گیا ہوا ہے چہرے پہ چمک نہیں رہتی ہے آنکھوں کے نیچے کالے گیرے ہو گئے چہرے پہ داگ دبے پیمپلز ہو گئے ہیں دوستو ان کو ہٹانے میں اور چہرے پہ بہت ہی زبردست گلو لانے میں بہت ہی بہترین طریقے سے مدد کرتا ہے اس کے علاوہ دوستو کولیسٹرول نہیں ہونے دیتا ہے دیکھئے اگر آپ کے شریر میں آپ کے خون میں بلیڈ میں کولیسٹرول جم جائے گا تو دوستو آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے کی سمجھ سے ہو سکتی ہے تو دوستو یہ بیڈ کولیسٹرول کو آپ کے وینز کے اندر آپ کی نسوں کے اندر جمنے سے بھی بہت ہی زبردست طریقے سے بہترین طریقے سے روکتا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ آپ کی ہڈیوں کو یعنی کی آپ کی بونز کو بھی بہت ہی زیادہ مضبوط بناتا ہے سٹرونگ بناتا ہے خاص کر ایسے بچے جو دودھ پینے سے منع کرتے دوستو ان کو تو اوشیہ ہی بیگیوی مونکفلی ضرور آپ کو کھلانی چاہیے اس کے علاوہ دوستو گربتی مہیلاؤں کے لیے بھی بہت ہی زبردست ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے بس دوستو اگر آپ کو وات پرکرتی رہتے ہیں تو آپ کو ساتھ میں اتنی سی ماترہ میں گڑ کا بھی اوشیہ سیون کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں جو براؤن کلر کا ڈارک براؤن کلر کا گڑ ہوتا ہے آپ کو وہ مارکٹ سے لے کے آنا ہے اور جن کو پت پرکرتی ہوتے دوستو ان کو ہلکے گنگونے پانی کے ساتھ میں سیون کرنا ہے اور دھیان رکھیں بیگی مونکفلی کھانی ہے اور دوستو جن کو کف پرکرتی رہتی ہے ان کو کیا کرنا ہے دوستو دودھ کے ساتھ میں سیون کرنا ہے گائے کا شد دودھ ہونا چاہیے